ہلو فرینڈز ویلکم ٹو ایس ایچ فیشن ورلڈ آج کی سوڈیو میں میں آپ کو یہ بیوٹیفل سا ڈیزائن سکھانے والی ہوں جیسا کہ آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہو یہ دیکھیں بہت ہی بیوٹیفل سا ڈیزائن ہے اور بنانے میں بہت آسان ہے دیکھنے میں بہت پریٹی ہے لیڈیز جینٹس بچوں کی سوٹر بیسے جی جیدہ تر لیڈیز کارڈیگن کے اوپر اپلائی ہوتا ہے بچوں کی سوٹر پر بھی آپ بنا سکتے ہو جو بھی آپ جالیدار بنانا جاتے ہو چلیے وینا ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا اس کو بنانے کیلئے آپ نے رکھنے ہیں 9 کے ملٹیپل میں فندے پلس آپ کو اس میں بعد میں 4 کر لینا ہے جو آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ اچھے سے ایڈجیسٹ ہو جائے گا میں نے یہاں پر 13 سٹیچز کاسٹ آن کیا ہے 9 اور پلس اس میں 4 کر کے 14 فندے میں یہاں پر لگائے ہیں اب چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کر پسند آئے گی تو میک شیور آپ نے ویڈیو کو لائک کیا ہے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور پہلی بار ویسٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل ایک ان کو جرور پریس کر لیجئے گا اتاکہ اس سے آپ کو میرے ہر ڈیزائن کی نوٹیفکیشن ملتی رہے گی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی رو سیدھی طرف سے روون رائیڈ سیٹ سے کیا کریں گے پہلا فندہ سیدھا اتارا دھاگہ آگے لائیں گے دو فندے اُلٹے بنائیں گے یہاں سے ہم اپنا ریپیٹ پیٹن سٹارٹ کر رہے ہیں دو فندے اُلٹے بنائے دھاگہ پیچھے کریں گے یہاں پر ہم جالے ڈالیں گے جالے ڈالنے کے لئے دھاگے کو گھومائے اب اس فندے کو سیدھا کریں گے آگے والے کو اور اس کے ساتھ دوسرے فندے کو بھی پیچھے کی طرف سے دو کائک کر لیں گے یہ دو کائک کر لیا پھر تین فندے سیدھے بنائیں گے 1 2 3 اب آگے والے جو دو فندے ہیں ان دونوں کا بھی دو کائک کرنا ہے اور یہ ہم نے آگے کی طرف سے کرنا ہے دھاگہ آگے لائیں گے اس کو اس طرح سے گھومائیں گے یہاں پر پھر سے جالے ڈالیں گے اب شروع کائک فندہ چھوڑ دیں گے اور یہاں سے لے کہ یہاں تک ہم پھر سے اپنا ریپیٹ پیٹن سٹارٹ کریں گے دو فندے اُلٹے بنائیں گے اس کے بعد جالے ڈالیں گے دو کائک کریں گے پھر تین فندے سیدھے پھر دو کائک کریں گے پھر جالے ڈالیں گے اسی طرح سے ہم پوری رو بنائیں گے لاسٹ مک فندہ بجے گے اس کو ہم نے سیدھا بنائی کر لینا ہے اور آب آجا یہ رو ٹو پر رونگ سیڈ سے پہلا فندہ دیکھیں اس میں اُلٹا اُتارا دھاگہ پیچھے کریں گے دو فندے سیدھے بنائیں گے دھاگہ اپنی طرف کریں گے آب سات فندے اُلٹے آب یہ شروع کا ایک فندہ چھوڑ دیں گے اور یہاں سے لیکن یہاں تک پھر سے اپنا ریپیٹ پیٹن سٹارٹ کریں گے لاسٹ میں تین فندے بچیں گے دو ہم سیدھے بنائیں گے اور لاسٹ کے فندے کو ہم نے اُلٹا بنائیں کر لینا ہے آب آجا یہ رو ٹھری پر رائٹ سیڈ سے تھرڈوں سیڈی طرف سے دھیان سے دیکھئے گا اس میں پہلا فندہ سیدھا اُتارا دھاگہ اپنی طرف کریں گے دو فندے اُلٹے بنائیں گے دھاگہ پیچھے اب ایک فندہ سیدھا بنائیں گے پھر یہاں پر جالی ڈالیں گے جالی ڈالنے کے لیے دھاگے کو اس طرح سے گھومائیں گے اب آگے والے فندے کو پھر سی سیدھا کریں گے اور ان دونوں کا دو کائک بنا لیں گے پیچھے کی طرف سے پھر ایک فندہ سیدھا پھر آگے والے دو فندوں کا دو کائک کریں گے آگے کی طرف سے جالی ڈالیں گے جالی ڈالنے کے لیے دھاگے کو گھومائیں گے ایک فندہ سیدھا اب یہ شروع کا ایک فندہ چھوڑ دیں گے اور یہاں سے لکے یہاں تک ہم پھر سی اپنا repeat pattern start کریں گے یہی repeat کریں گے دو فندے اُلٹے ایک سیدھا جالے ڈالیں گے دو کیک کریں گے ایک فندہ سیدھا دو کیک کریں گے جالے ڈالیں گے ایک فندہ سیدھا یہی ہم repeat کریں گے last میں ہمارے پاس 3 فندے بچیں گے دو ہم اُلٹے بنائیں گے اور last کے فندے کو ہم نے سیدھا بنائی کر لینا ہے اب آجائیے row 4 پر wrong set سے اس کو دھیان سے دیکھئے گا پہلا فندہ اس میں اُلٹا ہوتارا دھاگا پیچھے دو فندے سیدھے 1 2 دھاگا اپنی طرف کریں گے اب دو فندے پہلے اُلٹے بنائیں گے 1 اور ایک ایک جالے والا اس کو بھی اُلٹا بنائیں گے اب آگے والے جو 3 فندے ہیں 1 2 3 ان تینوں کا ہم نے ایک فندہ بنانا ہے اس طرح سے 3 کا ایک کیا پھر دھاگے کو گھمائیں گے اور اگین ان کو بنائیں گے یہ ہم نے 3 سے 3 فندے یہاں پہ create کر لیے پھر ان کو سلائسے اُتار دیں گے پھر 2 فندے اُلٹے 1 اور یہ 2 اب یہ شروع کا ایک فندہ چھوڑ دیں گے اور یہاں سے لکے یہاں تک ہم پھر سے اپنا repeat pattern start کریں گے 2 فندے سیدھے ٹھیک ہے 2 اُلٹے پھر 3 فندے سے 3 فندے بنانے ہیں پھر 2 فندے اُلٹے یہی ہم پوری رو میں repeat کریں گے last میں ہمارے پاس یہ 3 فندے بچیں گے 2 ہم سیدھے بنائیں گے اور last کے فندے کو ہم نے اُلٹا بنائے کر لینا ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ 4 سلائی بنانے کے بعد ہمارا ڈیزائن بھی یہاں پر over ہو جاتا ہے اب یہی 4 سلائی ہم بناتے جائیں گے پھر سے ہم نے row 1 یہاں سے ڈالنی ہے اور ہمارا یہ beautiful سا ڈیزائن اسی طرح سے بنتا جائے گا تو جیسے جیسے دیکھیں ہم اس سے بناتے جائیں گے ویسے بیسے دیکھیں ہمارا یہ ڈیزائن اس طرح سے بنتا جائے گا ڈیزائن بہت ہی pretty ہے بہت ہی پیارا ہے اور پلیز کمنٹ میں جرور لکھئے گا آپ کو کیسا لگا right side سے اس طرح سے دکھ رہا ہے اور wrong side سے ہمارا ڈیزائن کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہے so thanks for watching ملتے ہیں next video میں کسی اور tutorial کے ساتھ تب تک کے لیے bye bye